اتر پردیش کے پرطاب گڑھ میں لشکر طویبہ کے آتنکی کی گرفتار کے بعد کسول میں اسرائیلی ناغریکوں کے علاقے میں کی گئی ریکی خلاصہ ہونے کے بعد دھرمکوٹ و مکلوڑ گنج میں بھی سرکشہ ایجنسیاں ایلرٹ ہو گئی ہیں حالانکہ پہلے سے یہاں سرکشہ کڑی ہے لیکن معاملے کی گمبیرتہ کو دیکھتے ہوئے پولیس بھی سرکشہ انتجام پختہ کر رہی ہے ہمارچل میں کسول اور دھرمکوٹ اسرائیلی ناغریکوں کے مکھے کے اندر ہیں یہاں کافی سنکھیا میں اسرائیلی ناغریک رہتے بھی ہیں دوہزار چودہ میں بھی پولیس کو اسرائیلیوں کی سرکشہ بڑھانے کے اندردیش ملے تھے اس سمیں بھی پولیس کو یہاں کسی بڑے خطرے کی آہٹ سنائی دی تھی اور پورے علاقے خاص کر اسرائیلی ناغریکوں کے ٹھکانوں اور یہاں موجود ان کے دھارمی کندر کواد ہاؤز کو پولیس نے کڑی سرکشہ گھیرے میں لے لیا تھا اور پھر سے دھرمکوٹ میں اسرائیلی ناغریکوں کی سرکشہ کے لیے سرکشہ ایجنسیوں سے لے کر پولیس ایلٹ ہو چکی ہے یہاں آنے والے خر سنگدیت پر نجر رکھی جا رہی ہے جلا کانگڑا میں ایک دشک میں آتنگ کی گتی ویڈیوں سے لے کر آئی ایس آئی سے جڑے کئی لوگوں کی گرفتاری ہو چکی ہے پھرمکوٹ کے ساتھ ہی مکلوڑ گنج بھی ہے اور یہاں طبطی سرووچ دھرمگرو دلائلہ ماں رہتے ہیں ساتھ ہی یہاں سینہ کی موجودگی میں بھی سرکشہ کڑی رہتی ہے ایسے میں ابھی تک یہاں کوئی گھٹنا نہیں ہو پائی ہے لیکن پولیس اور سرکشہ ایجنسیاں یہاں کوئی جوکھم لینا نہیں چاہتی ہے اس بارے میں اترکت پولیس ادکش کانگڑا ڈاکٹر شیو کمار شرما نے کہا کہ دھرمشالہ کا جو دھرمکوٹ ایریا ہے وہاں ازرائیلی لوگ رہتے ہیں ان سارے ایریا میں پولیس ویجلنس بڑھا دی گئی ہے اور مکلوڑ گنج بھی دھرمکوٹ میں پولیس پہلے سے ہی ایلیٹ ہے گشت بڑھائی گئی ہے تتہ سنگدگدوں پر نظر رکھی جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی کی درشتی سے بھی اس بات کا کھلاسہ نہیں کر سکتے ہیں کہ کتنے پولیس بل لگائے گئے ہیں لیکن اتنا کہہ سکتے ہیں کہ جو ایریا دسکلوز ہوا ہے ان پر پولیس ویجلنس بڑھا رہی ہے پولیس نے یہ سوچنا ملنے کے بعد جو ہے دھرمکوٹ کا ایریا جہاں پہ ازرائیلی پاپولیشن رہتی ہے وہاں پہ ویجلنس انکریز کر دی ہے اور سب ہی سندگد بیگتیوں پہ جو ہے کڑی نظر رکھی جا رہی ہے اور سب پولیس کتنی پولیس وہاں لگائے دی نہیں نمبر تو نہیں میں آپ کو ڈسکلوز کروں اور وہاں پہ میرا اس پی یہی کہنا ہے کہ ہم لوگوں نے جو ایریا پہ کڑی نظر رکھی جا رہی ہے اور ساری سندگد گتیبیدیوں پہ نظر رکھی جا رہی ہے کنسرنڈ ایس او اور ایس اچو کو اس کے عدیش دی گئے موسیقی